اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام پر خیریہ سے ہوں گے دوسرا اگر آپ یینگو پرو کے اندر کام کر رہے ہیں تو یینگو پرو کی اپلیکیشن کی چاند ایک سیٹنگز ہے وہ سیٹنگز آپ لاتمی کریں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی رائیڈ سٹارٹ کرنا پھول جاتے ہیں یا رائیڈ آرائیب کرنا پھول جاتے ہیں کسٹمر کو پک کرنے سے لے کے کسٹمر کو ڈراب کرنے تک اگر آپ یہ چیزیں پھول جاتے ہیں تو آپ کی رائیڈ کمپلیٹ نہیں ہوگی وہ والی رائیڈ آپ کے بونس کے اندر ایڈ نہیں ہوگی یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس طرح میرے ساتھ بھی ہوئے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس رائیڈ کافی دور سے آ رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا یہاں جی بہت زیادہ لمبی رائیڈ ہے تو اس کے مطلق بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ رائیڈ لمبے روٹ کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مردی کی رائیڈ لینا چاہتے ہیں مسال کے طور پر آپ اپنی گھر جانا چاہتے ہیں وہاں کی لوکیشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں دن میں کتنی بار یہ آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تمام طرح معلومات آپ کو مل گی تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا سمپل سر سب سے پہلے آپ یہ اپنی اپلیکیشن کو اوپن کر لیں اس کے بعد سر آپ اپنی پروفائل پکچر کو اوپر کلک کریں یہاں ایک سیٹنگز کا آئیکن آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنے اور تھوڑا سر نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو سب سے پہلے جو آپشن آ رہا ہے نائٹ موڈ جہاں پر لکھا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں اب اس میں آپ کے پاس دو تین اپشن ہے پہلے جی دے کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی سکرین اپلیکیشن کی سکرین ہمیشہ لائٹ موڈ میں رہے گی اگر آپ نائٹ کرتے ہیں تو یہ ڈارک موڈ میں چلی جائے گی اگر آپ آٹو پہ کرتے ہیں دن کے وقت یہ آپ کی اپلیکیشن لائٹ موڈ میں رہے گی رات کے وقت آٹو ہی ڈارک موڈ میں چلی جائے گی اس طرح آپ اپنے ایٹری ڈریننگ کا ایشو جو آتا ہے وہ بھی اپنی سیب کر سکتے ہیں سب سے اہم سیکنڈ اپشن ہے اس میں سریعہ آپ کے سامنے دو اپشن آرہے ہیں سیٹ ایز آرائیو ایٹومیٹکلی تو اگر یہ آف ہے تو اس کو آن کر لیں جیسے ہی آپ کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچیں گے آپ کی ٹرپ آٹومیٹکلی آرائیو ہو جائے گی سیکنڈ اپشن اس کے اندر آرہا ہے جی سٹارٹ رائیڈ آٹومیٹکلی اگر یہ آف ہے تو اس کو آن کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر رائیڈ سٹارٹ کرنا پھول جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ تھوڑا سا ٹرائیول کریں گے آپ کی رائیڈ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جی اگر بندہ رائیڈ سٹارٹ کرنا پھول جاتا ہے کسٹمر کی ڈروپ آ پوکیشن پر پہنچتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے رائیڈ سٹارٹنگ کی تو سر ایسی کوئی بھی ٹرپ پہ اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں رائیڈ سٹارٹ کرنا وہ آپ کے بونس کے اندر ٹرپ کاؤنٹ نہیں ہوگی تو یہ دو آپشن آپ لازمی اس کے اندر انیبل رکھیں اس کے بعد سر آپ اپنی مردی کی رائیڈ لے سکتے ہیں اپنی لوکیشن لگا کے تو اس کے اندر آپ فرص نیسے جائیں گے یہ دو آپشن آ رہے ہیں مائی ڈیسٹینیشن کا آپشن آ رہے ہیں یہاں پہ سر آپ دن میں ایک ٹرپ لے سکتے ہیں اپنی مردی کی لوکیشن لگا کے بے شک آپ اپنے گھر کی لوکیشن لگا یا آپ لوکیشن چینج کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی لوکیشن لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں جاؤٹون کی لگا دیتا ہوں تو آپ مجھے جتنی میرے ٹرپ آئیں گی وہ جاؤٹون سیڈ والی کی آئیں گی اس کے علاوہ سیکنڈ ٹرپ ہے ہوم کا مثال کے طور پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں چار یا پانچ گھنٹے کام کر رہے ہیں اب آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے گھر کی لوکیشن سٹ کریں اور آپ کو رائیڈ اپنے آپ کے علاقے کی ملے گی اور یہ آپشن ورک کرتا ہے ایکزیکٹ آپ کو آپ کی گھر کے آس پاس کی ٹرپ مل جاتی ہے تو یہ دو آپشنیں اس سے بھی آپ کو آسانی ہوگی کام کرنے میں اس کے علاوہ سر کافی ایشوز آتے ہیں یہ کہ رائیڈ بہت دور سے آتی کیا ہم اگر رائیڈ سکپ کرتے ہیں تو ہمارا ایکٹیویٹی ریٹ جسے ہم ایکسیپٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بونس نہیں ملتا سمپل ایسا جیسے آپ کے سامنے ایک نوٹیفکیشن آ رہا ہے اوپر سکپ لکھا ہوئے اگر آپ کے پاس رائیڈ تین کلومیٹر سے اوپر آتی ہے چار کلومیٹر کی دوری سے یا پانچ کلومیٹر کی دوری سے اگر آپ وہ تریپ سکپ کرتے ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹی ریٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ اگر ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر کی دوری سے آتی ہے اگر آپ وہ سکپ کرتے ہیں تب آپ کا ایکٹیویٹی ریٹ کام ہو جائے گا اگر زیادہ دور سے رائیڈ آ رہی ہے تو بے شک آپ وہ رائیڈ سکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی ایشوز آ رہے ہیں کہ یہ رائیڈ کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنے کلومیٹر یہ کافی لمبی رائیڈ بھی مل جاتی ہیں سال کے طور پر 20 کلومیٹر سے 25 کلومیٹر یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیٹری سے باہر تک جانا پڑتا ہے تو اس کے خیال ہے اس طرح نیچے لکھا ہوگا لانگ ٹریپ اگر آپ چاہیں تو ایکسپٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ یہ چند ایک سیٹنگز اس کی کر لیتے ہیں تو اس سے یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا کام کرنے میں آپ کا ٹرگٹ ایشیف کرنے میں اور آپ کو یہ لمبی ٹریپ والا ایشو بھی آپ کا ختم ہو جائے گا امید اثر آپ کو یہ چند ایکمنٹ کی ویڈیو ہے اس سے ضرور فائدہ ہوگا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب دکھیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ